بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ریسپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور یہ بہت ایزی ہے بہت مزے کا ہے گرمیوں کے لیے سپیشلی یہ ریسپی بنائی ہے میں نے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور چلے انڈریڈین سنوڈ ڈاؤن کر لیں ہم نے آدھا کلو خوشک والا آلو بھارا لیا اور املی آدھا کلو اور چینیاں ہمارے پاس ایک کلو ادھر ہیں لیکن ہم دو کلو ڈالیں گے اور یہ ہمارا والا پنک والا سولٹ ہے جیسے کارا نمک بھی بولتے ہیں وہ بھی ون ٹیبل سپون ہم شامل کریں گے اور ان کو ہم نے رات بار کے لیے بھگو لیا تھا تاکہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور اب ہم اس کو ساف کریں گے املی کی گھٹلیاں لگ کریں گے اور اس کا جو پرمپ ہے وہ لگ کریں گے اس کے اندر سے لے جی ہم نے ساری املی ساف کر لی ہیں گھٹلیاں لگ کر لی ہیں اور اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اب ہم آلو بہارے جو ہے اس کو بھی گھٹلیاں لگ کرتے ہیں اس طرح سے ہم گھٹلیاں لگ کر رہے ہیں اور اس کا ساف کر رہے ہیں اس کو آلو بہارے کو یہ جو ہے بہت زبردست شربت بننے والا ہے جن کے میدے میں جگر میں مسئلہ ہے تضابیت ہے گرمی ہو جاتی ہے ان کے لئے یہ بہت بیسٹ ہے اور گرمی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے فیس پہ بھی دانے وغیرہ نکلتے ہیں ان کو بھی یہ پینا چاہیے ان کی بھی سکن ساف ہوگی ان کا چیرہ گلو کرے گا یہ بہت زبردست جو ہے شربت بنتا ہے اس کے بہت ساتھے فائدے ہیں لیجنگ ہم نے اس کو آلو کر لیا ہے ساف کر لیا سارا اس کو ہم آپ کریں گے پیسٹ بنائیں گے اس کا اس کو ہم اس طرح کے اس کو ملینڈر میں ڈال کے اس کو ہم اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لیں گے آپ اس کو جگ میں ڈال کے مکسی جگ میں ڈال کے بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہمارا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے اب ہم نے املی کو بھی اسی طرح اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اچھے سے اس کو بلینڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس ریڈی ہے اور اب ہم کریں گے اس کو سٹین آپ نے کھلے ہال والی کوئی ایسی آپ کی پاس سٹینر ہو جس میں آپ نے اس کو سٹین کرنا ہے بریک جو ہے نیٹس بوس میں سے یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اس کو سٹین کرنا اس کو ہم اس لیے سٹین کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسٹرا کوئی لمز ہے یا کوئی چیز ہے جو ہمارے شربت میں بعد میں پیتے وقت ہمارے موں میں آئے گی اس کو ہم نکال دیں گے ریموف کر دیں گے اب دیکھیں گے اس کو میں میش کر کے نکالوں گی تو اس میں سے کافی ایسی چیزیں نکلیں گی جو ہمیں بلکل بھی اپنے شربت میں نہیں چاہیے اس لیے ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ ایزی لیے اچھے سے سٹین ہو جائیں چمچ سے اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ ہاتھ سے بھی اس کو اچھے سے میش کر کے اس کو سٹین کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ کافی ہمیں ایک سمودھ سا صاف سترہ سا ہمیں پیس چاہیے تاکہ ہم جب اس کو بلکل اس کا شربت بنائیں تو بنزے دار اور موں میں کسی قسم کی کوئی ہمارا جو ہے لمز نہ آئے اس طرح سے یہ دیکھیں سارا ویسٹ ہی جی ہے اس کو ہم ویسٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا کتنا زبردست تھا سمودھ سا ایک پیسٹ جو ہے لگ ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں آلو بہارے کا جو پیسٹ اس کو بھی گزاریں گے ویسے تو اس لگتا ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا لیکن ہم چیک ضرور کریں گے اس کو تاکہ یہ اگر کچھ چیز ہے تو وہ اچھی سے کلین ہو جائے یہ کچھ ایکسٹرا سا نکلا ہے ہم اس کو کلین کریں گے اچھے ساف کریں گے اور یہ بہت زبردست جو ہم نے ایک پیسٹ بنا لیا ہے بہت کلین سا اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا زبردست پیسٹ ریڈی ہے اب ہم نے ایک پیاری سی کڑھائی لینی ہے اس میں ہم نے دو لیٹر پانی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس آدھا آدھا کلو ہے اس لیے ہمیں دو لیٹر پانی ایڈ کریں گے اس کے اندر پانی کو پکائیں گے تھوڑا سا گرم کریں گے جیسے پانی تھوڑا سا گرم ہوگا اس میں ہم دو کلو ہم چینی ایڈ کر دیں گے اگر آپ نے ایک پاؤ املی اور ایک پاؤ آلو بہارا لیا ہے مطلب کہ 250 گرام لیا ہے تو آپ اس میں ایک لیٹر پانی اور ایک کلو چینی ایڈ کریں گے ہم اس کو مکس کر رہے ہیں پکا رہے ہیں تھوڑا سا جب جیسے ہی یہ پکنا شروع ہوگی تو آپ دیکھیں کتنا زبردست ایک شیرہ سا رڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا ہے بوائل آنا شروع ہو گیا اس کو اب ہم اس میں جو املی اور ارو بہارے کا ہم نے پیس ریڈی کیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے اس کو ہم نے تیز آنچ پہ ہی پکانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں ہم اچھے سے مکس ہو گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو پنک سالٹ ہے جسے کالا نمک بھی بولتے ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے آپ اپنے ٹریسٹرم تابقی کامیت زیادہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ہم یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اچھے سے اس کو ہم نے اس کے بوائل دلانا ہے اس طرح سے اس کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو پکانا ہے اس کے بعد پھر یہ ریڈی ہے اس کو ہم تھنڈا کریں گے اور کسی بوتل میں اس کو شیفٹ کریں گے اس طرح سے آپ شیشے کی بھی لے سکتے ہیں اور میرے پاس یہ ہے تو ہم اس میں تھنڈا کر کے اس کے اندر سٹور کریں گے آپ نے اس کو فریج میں سٹور کرنا ہے باہر آپ نے نہیں رکھنا آپ ایک دو منت کے لیے اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور یہ ایزی لی آپ جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو پی سکتے ہیں بہت مزیدار ایزی ہے اس طرح سے ہم اس کو سرف کرنے والے ہیں تھوڑا سا ہم اس کے اندر شربر ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئس کیوپ اور اس میں ہم چامل کر رہے ہیں پانی اور اس کو ہم کریں گے مکس آپ اس اس ٹائم پہ بھی آکے تھوڑا سا نمک آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹویس کی مطابق یہ بہت مزے کا ریڈی ہوتا ہے اس کو پینے سے آپ بہت فریش فیل کرتے ہیں گرمیوں میں جب آپ اس کو پییں گے آپ کو اپنے اندر بہت طرح تازگی فیل ہوگی اور یہ بہت مزے کا بھی بنتا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے کچھ سرف کرنے والے ہیں مزے دار املی آلو بارے کشربل پکو ریڈی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک روپے کلک کریں ریسپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے اور آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس کے ساتھ مجھے اب اجازت دیں اللہ حافظ